تو دیکھیں نا اللہ تعالی نے کہا جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کی نیت سے جس کے اندر اخلاص تار جس کے اندر نیت کی ہے جس نے کہا میں نے اپنے رب کو رازی کرنا ہے اور رمضان میں آپ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسی فائل ہوتی ہے نا اندر سے ساری چیزیں اپنی جگہ واپس آ جاتی ہیں پاپ اپس آتے ہیں یہ میں نگلتی کی وہ جملے بھی جا جا کے لگتے ہیں کہ میری بات ہو رہی ہے تو پھر ہم کیا کریں موو آن اب پچھلے گناہ نہیں یاد کر آگے نہیں پلانی کر پچھلے گناہ صرف اس لیے ہم توبہ استفاد کریں ہمیں ندامت ہو ہم اللہ کے آگے جھکیں اے جس کے ساتھ یہ میرے رب میرا تو کوئی کمال ہی نہیں تھا میں تو اتنے گناہ کر رہی تھی تو نے مجھے یہ دین دے دیا تو تھاؤزن میں یہ کام کیا تھا غلط جس کی مجھے بھی تک شرمندگی ہے اس کے بعد سولہ رمضان تو نے مجھے دیا میرے رب تو نے مجھے اتنا موقع دیا میں نے کتنی دفع استفاد پڑھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ الاراب کی آیت اومد نائنٹی سکس میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَحْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَالْتَقْرُمُ لَفَتَحْنَا عَلَيْكِمْ بَرَاقَاتٍ مِّن السَّمَائِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَرْتَمُوا فَأَخَذْنَا بِمَا قَانُوا یَقْسِبُوا اگر کوئی بستی والے ایمان میں آتے اور نقوہ اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کے اوپر تروازیں کھول دیتے ہیں آسمان اور زمین سے برقات کی دراستیں کھول جاتے ہیں ان کے لئے اب یہ ہماری زندگیوں میں جو بے سکونی مٹیریل چیزوں کی کمی جن کے پاس مٹیریل ہے ان کو ڈپریشن ہے پریشانیاں ہیں آپ جس کے ساتھ دیکھیں اور آپ جس کو ایڈمائر کریں اور آپ کے ماشاءاللہ ہی اس کے پاس کیا کچھ آپ کے ایشی سو لکی ہی سو لکی اور ذرا آپ کو تھوڑے دن کے بعد اللہ تعالیٰ آئینے کی طرح دکھاتا ہے اچھا تم اس کو لکی سمجھ رہی تھی دیکھو اس کی زندگی میں یہ مسئلہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو تو ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ کیا راستہ ہے ہماری ایمان اور تقوی پہ کام کریں جب ایمان اور تقوی آ گیا تو یہ سارے مسائل حال ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی کنیکٹ کریں گے اس وقت آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے اپنے اردگیر جو پریشان ہے جو جب آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں دیکھو تم کتنی نیک ہو نا تم تو قرآن پڑھتی ہو تم تو اللہ کے لیے تنہیں کام کرتی ہو سنو پلیز میرے لیے بھی دعا کرنا اس کو کھینچ کرنا اس کو بٹھائیں یہاں پہ لا کے ان کو کہیں نہیں تم خود پڑھو لوگوں کو بلیک میل کریں ایموشنل بلیک میل کریں اپنی فرینڈز کو کھینچ کھینچ کرنا یہ وہ موقع ہے جو لوگ پریشان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے راستے نہیں کھولیں اسے کوئی راستے کھولیں آؤ ایک دفعہ قرآن سنو میرے گھر کی صفائی میرے بچے میری ریسیپیز میرے آنا جانا ان سے کوئی بین ہمیں لے لیتی کھانا سنپل کر دو چیزیں ابھی دن ہیں کچھ رمضان سے پہلے تیار کرو کپڑے جو سلوانے ہیں سلوان دو گھیر گھیر کے لوگوں کو لائیں کتنے لوگ پریشان ہیں بس کیا کام نہیں کریں ایمان پہ کام نہیں کریں کس پہ کام نہیں کریں تقویٰ پہ کام نہیں کریں اتنا آسان نسخہ ہے صرف اپنے رب کو ہر بک یاد رکھیں ہر پریشانی میں آپ کے پاس ایک ایسا کنیکشن ہے جو ڈراؤپ نہیں ہوگا ایک ایسا سہار ہے جو ختم نہیں ہوگا ایک ایسا خالق ہے جو آپ اندر باہر جانتے ہیں آپ اپنی لپس پہ وہ دعا بھی نہیں لا رہے ہیں آپ صرف استقفار کی تصفیق کر رہے ہیں اتنا دکھ ہے آپ کے دل میں کسی بات پہ اتنے پریشان ہیں آپ صرف استقفار پڑھے رو رہے ہیں قدردان ہیں بس اس سے کنیکشن اس سے کنیکشن ہم نے بیلڈ کرنا چلیں گے چھوٹی سی ایکٹیوٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے میں چاہوں گی تھوڑے سی ہرڈلز لکھیں جو مین ہرڈلز ہیں وہ لکھیں میرے کون کون سی ہرڈلز ہیں کون کون سی پریشانی ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھیں بارز لگائی نہیں ہے کہ میں نے ان کو کرنا ہے ابھی سے ٹارگٹ سیٹ کریں سب لوگ اپنے ہرڈلز لکھیں کہ میرے کنیکشن بیلڈ ہونے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقویٰ میں رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی کیا میرے ہرڈلز ہوتے ہیں کس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر پا کوئی ذکر کرنا چاہے گا کمپنی کا ٹھیک ہے تو آپ ابھی سے ہرڈلز لکھیں اور رمضان میں جب ہم قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ نے ان چیزوں پر بھرک کرنا ہے آپ نے اپنے لئے پوائنٹرز لکھنے ہیں یہ میرے ہرڈل ہے ان کو میں نے کیسے کراس کرنا ہے سوشل میڈیا اس کو کیسے فیسگوپ کو وٹس ایپ کو اگر میں نے پندرہ منٹ میں نہیں دیکھا تو پجھے سانس کیسے آئے گا یہ اس چیز کو کیسے میں نے ہینڈل کرنا ہے یہ بہت بڑا ہرڈل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اتنا کنیکٹ نہیں ہو رہے تو یہ سوشل میڈیا سے ہو رہے ہیں اس کو کیسے فکس کرنا ہے اور آپ نے اپنے لئے اور خاص طور پر رمضان میں تو وہی بات ہے کہ ایک محول بنا ہوئے ہم نے ساری چیزوں کو سائٹ پر رکھا ہوئے کہ میں نے بہت سارے کام چھوڑے ہوئے ہیں کہ بھی رمضان ہے نا تو ابھی تو میں نے قرآن پر فوکس کرنا ہے رمضان کے بعد کیسے منٹ کروں گا لیک او بیٹرمنیشن تھوڑا سا کرنا اور پھر چھوڑ دینا یہ میں نے اپنے در کیسے بیٹ کرنا ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے وہی بات ہے کہ اگر آپ سامنے اپنے ایشوز رکھیں گے نا تو پھر بیماری کی تشکیز بھی ہوگی اور پھر علاج بھی آئے گا نین میرے بچے میرے بچے چھوٹے ہیں میں اس لیے نہیں کر سکتی امپیشن سبر نہیں ہے ہیلتھ این فٹنس وہ نہیں ہے یہ اس ٹیمٹیشن بڑا اپنے اپنے نہیں 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 اس وقت یہ نیکی کا کام کرنا ہے اور وہ ٹیمٹیشن سامنے اس کے مقابلے میں ابھی یہ کر لیتی ہوں پھر بات میں وہ چیز دیکھیں کوووی نہیں دیکھیں گانے نہیں سنننے بہت زیادہ کپڑے نہیں لینے بہت زیادہ فیشن میں نہیں جانا بہت زیادہ باتیں نہیں کرتی لیکن وہ ہو جاتی کتنی زیادہ ہمارے ہرڈلز ہیں اور ہم ان ہرڈلز کے جیسے وہ کبوتر ہوتا ہے بلی کو دیکھے آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا ہے ہم یہ کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں شاید کوئی کوئی ماجیکل چیز ایسی ہو جائے گی کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ان ہرڈلز کو کراس کرنے کے لیے ہم کوئی کام نہیں کرتے اب آپ نے ان ہرڈلز کو کراس کرنے اور ٹروفی ویڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی طرح سے تم کوشش کریں گے ایک ہرڈل اگر آپ کا نہیں ہے اس کا میں سٹیمنا نہیں ہے کوئی بات نہیں اور کوشش اور کوشش اور اپنے آپ کو اپنے سے گزارنا ہے جب آپ نے ایکسیسیو ٹینشنز کو اپنا بنائے ہوئے نا فوکس آج کام والی نہیں آئی کتنی ٹینشن ہے موڈ خراب ہے آپ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن پڑھنا تب شام کو پڑھوں کی موڈ خراب ہو گیا یا لوگوں کے بھی حیرگئرز اس کی وجہ سے یہ میرا زندگی کا مسئلہ ہے تو کئی دفعہ ہمیں صرف اپنی یہ کانسلنگ کرنی ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ جو بھی کر رہے ہیں میں اس تک رہنے دوں میں کیوں اپنا موڈ خراب کر کے اپنا کنیکشن اللہ سے کمزور کر رہے ہیں اس کی وجہ سے چلیں پانچ ماہ سٹیپ ہم نے اس ڈیلی کنیکشن کی حیبٹ بڑھ دی عادت بنا دی ہم نے اس کو ایسی کرنے یہ ہماری حیبٹ بڑھ جائے اب یہ کام کیسے ہوگا دیکھیں عادت بنانے کے بہت سے طریقے ہمیں بتائی گئے جتنے دعا کے اوقات ہیں نا کس کس وقت دعا قبول ہوتی ہے تحجد کے وقت ازان کے بعد نماز کے بعد سجدے میں رات کے جو اوقات ہیں جمعے کے دن پھر اسی طرح ازان اور اقامت کے درمیان غضو کے فوراں بعد زمزم پیتے ہوئے سفر کے دوران بیماری کے دوران ہر موقع کو استعمال کریں کہ میں نے اپنے لئے استقامت کی دعا مانگ لی ہیں راف کی آیت نمبر وان ایٹی میں آتا ہے وللہ الاسماع الحسن فضروہ بھیا اور اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں ان سے اس کو پکار اللہ کو پکارنا اللہ کے ناموں کے ساتھ اور یہ کب ہے یہ پکارنا کیسے ہیں جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں کس مشکل میں ہوں اور یہ کیا اللہ تعالیٰ کا نام ہے بزنس ڈاؤن ہو رہے ہیں ارض ازاق پرست دینے والا ہے راک بے میری زندگی میں ایسے کیا اور المالک ہے میں نے اپنے رب کو اس کے ناموں کے ساتھ یاد کرنا ہے اور جب میں اس کو اس کے ناموں کے ساتھ یاد کروں گی تو پھر وہ اثر آئے گا اب آپ یہ کریں گے کہ پلانر اپنے لئے بنائیں اور یہ ربزان سے شروع کر دیں ٹھیک ہے ربزان بھی تف روٹین ہوتی ہے لیکن کس وقت آپ نے کون سی دعا ماننی ہے کون سا کام کرنا ہے کہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے کون سی چیزیں آپ کی روٹین میں نہیں ہیں تاکہ ان کو روٹین میں ڈالنا ہے اور ربزان سے تکویے کی دور پوری نامی تو بعد میں استقامت کیسے آئے گی بعد میں کام بہت سے کرنے ہمارے لئے مشکلی رہیں گے چیزیں ضروری ہیں اور نماز کے خاص طور پر اوقات کے درمیان اور سہری عرفتالی کے ساتھ اب آپ دیکھیں اس وقت بہت سارے گھروں میں فتنہ کیا ہے سہری عرفتالی کا دین ہی آن یہ سارے مارننگ ایمین ٹرانسمیشن بند کر دیں لوگوں کو بتائیں یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب دعائی خبول ہوتی ہیں یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالی سے اپنا کنیکشن سٹرونگ کرتے ہیں اور ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنا روڈ میپ پورا بنائیں گے کہ میں نے کس لیول سے کس چیز کو شروع کرنے اور رمضان کے بعد میں نے اس کو کہا تک پہنچانے یہ تو چند دن رہی ہیں رمضان سے پہلے اپنا فوکس صحیح تھے ہر چیز میں ایک ویژن سوچیں کہ میری زندگی میں اس رمضان کا کیا اثر ہوگا کیا یہ اسی طرح رمضان ہوگا جیسے ہر سال آتا ہے نہیں یہ رمضان ایک ڈیفرنڈ رمضان ہوگا اس سے مجھے وہ چیز حاصل کرنی ہے جو میں سارا سال جس کے لیے پریشان رہی کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بونس رکھا ہوگا ہر محول بھی ہے شیطان بھی بند ہے جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں جہنت کے دروازے بند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو عجر ہے وہ بھی بیش بہا کر دیا اور ہم بھی اپنی نفسانی فائشات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف زیادہ جھکے میں تو اس جھکاؤ کو کیا اس کے اندر ایسی چیز لے کے آئیں جو ہمیں آخر تک مدد کریں اگلے رمضان تک اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی رہی ہے تو ہم اس کا اثر محسوس کر سکیں اور اس کو زندگی میں مزید بہتر طریقے سے لا سکیں اور دعائیں اللہ ماتی نفسی تقویہا وزکیہا انتا خیر احمد زکاہا انتا ولیوہا ومولاہا اللہ پالا مجھے تقویہ دیتے کیونکہ ہم کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے ہم جتنی بھی کوشش کریں ہم پھر انسان پھر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں پھر ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا رب بھی ہے جسے ہم بار بار دعا مانگیں اور اپنے فوکس کو درست کریں ہاں جی ان کا سوال بہت اہم ہے کہ ہم کیا کریں پہلے اپنے پر فوکس کریں اور پھر لوگوں کی اصلاح کریں بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف اپنی ذات کو فوکس کرتے رہیں گے اور آپ انتظار میں رہیں گے کہ پھر میں لوگوں تک پہنچوں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ قسم کا آپ سمجھیں کہ کہتے ہیں two sides are the same point کہ آپ اپنے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور اس خیر کو سال سال لوگوں تک بھی پہنچ جا رہے ہیں اور اس کا اثر واپس آپ کے اوپر اس طرح سے آتا ہے کہ آپ کی میں وہ پریکٹس جوتی ہے نہ پختہ ہو جاتی ہے اللہ کی طرح سے اس میں بردر بھی آتی ہے مثلا آپ نے دعا سیکھی آپ گھر میں اپنے سب بچوں کو سب گھر والوں کو سکھائیں مثلا آپ نے کوئی چیز پریکٹس کرنی شروع کی آپ فورا اپنے ادھئیت کے لوگوں کو بتانی شروع کر دیں کہ چلو ہم یہ کام ایسے کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ خیر کے مواقع چھوڑتے نہیں آپ سکالر بھی بن جاتے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں جو یا جس چیز سے ہم نے پرسنلی ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ ہم سے فقی سوال پوچھنا شروع کریں کہ ہم کیا کریں آپ سے کسی نے کوئی ایسا سوال پوچھا جو کسی زیادہ لرنیڈ شخص کو اس کا جواب دینا چاہئیے آپ فورا کو کو کسی لرنیڈ شخص کے حوالے کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رمضان گزارنی کی توفیق اطاف رمضان ہم اپنے تقویٰ پر رمضان میں تعم کریں ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہم اپنے ساتھ بہت سے اور لوگوں کو بھی اس خیر اور برکت مہینے میں احساس دلائیں یہ مہینہ افتار پارٹیوں کا نہیں ہے یہ مہینہ عید کی تیاری کا نہیں ہے یہ مہینہ صرف سیر سے پارٹے انجوائی کرنے کا نہیں ہے گرمی کے نام پر روزے چھوڑنے کا نہیں ہے لیکن یہ مہینہ وہ ہے جس ہم نے اپنی سواری چیزوں کو میکسیمائز کر دینا جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن سٹرانگ ہو جائے سبحانہ اللہ مہابی حمد اکان شہر اللہ الہ الہ انتہ نستغفیر و نتو بولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی